اسلام علیکم ویلکم تو دواساز میرا نام ہے محمد عثمان بیسیکلی میں فارماسیس ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بنانا سیکھیں گے کہ ہم ہینڈ سینٹائزر جل فارم میں گھر پر کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی سیمپل سی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو اس ویڈیو میں جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹائزر کتنی قسم گا ہے تو سینٹائزر مختلف فارم میں آتا ہے جیسے کہ لیکوڈ سینٹائزر ہے وہ لیکوڈ فارم میں آئے گا پھر جیل سینٹائزر ہے وہ جیل فارم میں ہے اور اس کے علاوہ فارمنگ سینٹائزر بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں فارم ہوتا ہے جو کہ ہم ہاتھوں پر آپ کر سکتے ہیں آپ سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ سینٹائزر کی ٹائپس بیسیکلی سینٹائزر یوز تو کیا جاتا ہے ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کے لیے تاکہ جو بھی ہمارے ہاتھوں پر جراسیم ہیں ان کو ختم کیا جا سکے خاص کر جو نقصان دے ہیں تو جو ٹائپس ہیں اس میں لیکوڈ سینٹائزر مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے جیل فارم میں سینٹائزر ہے وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے تیسرا جو ٹائپ ہے وہ موسلی ہوسپٹل میں استعمال کیا جاتا ہے فارمنگ سینٹائزر بیسیکلی اس میں ایس ایل ایس یوز کیا جاتا ہے جو ببل بناتا ہے اور ببل کے ساتھ الکول ہوتی ہے جو کے ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے آج ہم صرف جیل سینٹائزر کے بارے میں بات کریں گے لیکوڈ سینٹائزر انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو جیل سینٹائزر ہے یہ موسلی میں نے دیکھا کہ کئی بھی اس کی ویڈیو جلدی نہیں ملتی تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ میں آپ سے شیئر کروں تو جیل فارم سینٹائزر بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو جیل جو کہ ہم نے ایک ویڈیو میں بنایا تھا کاربوپول جیل وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربوپول جیل کیسے بنتی ہے تو وہ ہی کاربوپول جیل ہم یوز کرتے ہوئے آج ہم جیل سینٹائزر بنائیں گے پھر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ڈسٹل وارٹر ایک ڈ Survey Fragen ہم آپ جیل سینٹائزر بنائیں گے دی تشہرہنے کے لیے جیل کے لیے انگریڈینٹس ہوں جللنگ ایجنٹ جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے کربا پول جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے نائن سکسٹی یہ اس کا گریڈ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم دسکس کریں گے کہ اس کے اور کون کون سا گریڈ ہوتے ہیں جللنگ ایجنٹ اس حقر جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے کربا پول دوسرا بیسکلی جو کربا پول ہے وہ ایسیدی سلوشن بناتا ہے اس کو نیوٹلائز کریں گے تو پھر وہ جل فور میں کنورٹ ہوگا سلوشن کے لئے ہمیں نیوٹلائزر چاہیے نیوٹلائزر بھی ایجیلی آپ کو مارکٹ سے اویلیبل ہو جائے گا اگر نہیں اویلیبل ہوتا تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اویلیبل کر دوں گا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کسی بھی فارمیلیشن کو بنانے کے لئے ہوتی ہے وہ تہر وارٹر سپیسیفیکلی سکن فارمیلیشن میں جو ہمیں وارٹر یوز کرنا چاہیے وہ ڈسٹل وارٹر ڈی آئی نائز وارٹر یا وارٹر فور انجیکشن ہی جوز کرنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہے ڈسٹل وارٹر تو اب ہم بنائیں گے جل جل بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ون گرام کاربا پول چاہیے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈائن سکسٹی ہے اس کا گریڈ اور ون گرام ہم لیں گے کاربا پول بکر ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہنڈرڈ ایمل ڈسٹل وارٹر لے لیں گے یہ میں نے میر کہا کے رکھا ہوا تھا پہلے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ون گرام کاربا پول ہم کاربا پول ایڈ کریں گے جو کہ میں نے پہلے ایک گرام میں یہ کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس پہ مکس نہیں ہوگا یہ اس میں فلوٹ کرے گا اس طرح تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تہر رہا ہے یہ مکس نہیں ہو رہا تو اس کو مکس کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے یا تو آپ ایک اچھا ہینڈ مکسر یا سمپلی آپ سٹیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہم اس وقت سمپل سٹیٹر سے مکس کریں گے یہ دیکھیں گے اس طرح مکس ہو رہا ہے یہ تقریباً اس کا سلوشن بن چکا ہے ویسے تو پی ایچ پیپر کی مجھے سے بھی آپ اس کی پی ایچ دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے کیوں کہ ایکسپریئنس ہے اس لیے اس کی پی ایچ نہیں چاک کر رہا ہم اس میں ایڈ کریں گے نیوٹلائزر جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا اور یہ جل فارم میں کنوات ہو جائے گا یہ تقریباً میں نے چار سے پانچ کترے آئیڈ کی ہیں اس کے امید ہے اس سے یہ گھڑا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھڑا ہونے لگ گیا ہے آہستہ آہستہ اگر اس کو ہم اسی طرح مکس کرتے جائیں گے تو پروپر جری کی شکل میں کنوات ہو جائے گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر جل فارم میں کنوات ہو چکا ہے یہ ہماری جل تقریباً تیار ہو چکی ہے تو اب اس جل میں ہم آئیسو پروپائل الکول ڈالیں گے تقریباً سیونٹی پرسن تاکہ یعنی یہ تیس ایمل میں تیس ایمل ہم جل لیں گے اور ستی ایمل ہم آئیسو پروپائل الکول لیں گے جس سے ہمارا ہینڈ سینٹائزر تیار ہو جائے گا اب ایک تو اس میں ہم گلسٹرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ایک مویسٹرائزنگ ہے کیونکہ الکول کی وجہ سے جل کافی خوشک ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس میں ہنڈرڈ ایمل میں پانچ کرام گلسٹرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ میں ابھی نہیں ایڈ کروں گا وہ امبال میں ایڈ کریں گے تو فی الحال ہم صرف آئیسو پروپائل الکول ایڈ کریں گے سیونٹی ایمل اور اس کا والیوم ہنڈرڈ ایمل کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا ہنڈرڈ ایمل جل فارم میں ہینڈ سینٹائزر تیار ہو جائے آئیسو پروپائل الکول جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ نائنٹی نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ پیور ہے اس لئے ہم اس کے صرف ستر ایمل یا سیونٹی پوائنٹ ون ایمل اونلی یوز کریں گے تاکہ ہمارا جو بولیوم ہے پورا رہے یہ اس کی کوئنٹیٹی میں نے مہر کی ہوئی ہے آرڈی تو یہ میں آلیٹی اس میں کر دیتا ہوں اب ہم اس کو مکس کریں گے ہینڈ مکسر سے مکس کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے ہاتھ کی مدد سے کریں تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہ جل فارم ہے ہمارا ہینڈ سانیٹائزر تیار ہو چکا ہے آئیسو پروپائلل کوہری کی سمیل کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ریٹیٹیم ہے تو اس لیے ہم اس میں کوئی اچھی سی فراغنس ایڈ کریں گے جو آپ کو پسند ہو آپ اپنی مرزی سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کوئی کلر دھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر لائٹ پینگ یا لائٹ گرین وہ بھی ایک اس میں اٹیکٹنگ لکھ لیا گا اور آپ جو کلرز میں گلوز کریں گے وہ ہنڈر پرسن فوڈ کے لئے بھونا چاہتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا ہوم میٹ ہینڈ سینیٹائزر تیار ہے آپ اس کو گھر پر وہ کہیں بھی ہوسپیٹل وغیرہ ہمیں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیل فرم میں سینیٹائزر تیار کر لیا ہے تو اب اس کا دیکھتے ہیں یوزز آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کے ایک مباہ گزر چکی ہے لیکن پھر بھی اس کے اثرات باقی ہیں تو اس لئے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو یہ سینیٹائزر جن پر بنانا سکھاؤں تو اس کے جو یوزز ہیں بیسکلی تو سینیٹائزر ویڈن تھرٹی سیکنڈ جو بھی ہامفل بیکٹیریاز ہیں جو نقصان دے جراسیم ہیں ان کو ختم کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے لیکن لوگ سینیٹائزر یوزز کرنے کے بعد کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کھانا کھانے کے لیے آپ کو ہاتھوں کو دھونا چاہیے ساف پانی سے تاکہ ہاتھوں پر لگے ہوئے جراسیم دست ہر چیز ساف ہو جائے کیونکہ جو سینیٹائزر ہے اس میں ہم الکوہل یوز کرتے ہیں اور وہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہے جگر کے لیے تو اس لیے میرا مشروع تو یہی ہے کہ آپ سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد فوراں ان ہی ہاتھوں سے سینیٹائزر والے ہاتھوں سے کھانا نہ کھائیں اور یہی طریقہ جب آپ کھانا کھا لیں جب آپ کوئی پرسیشنل یوگ کرنے لگے تو اس وقت ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور آپ جو بھی جو بھی وہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ بچوں کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی یہی ترقیب دیں کہ اگر آپ نے سینیٹائزر یوز کیا تو ہاتھوں کو موں میں نہ لگائیں اور آنکھوں میں نہ لگائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا خیار رکھیں اور اپنے والدین کا احترام کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو چیز آپ کو اس ویڈیو میں نہیں سمجھ لگی وہ آپ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں میں اللہ حافظ